اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام وہ 26 چیزیں جن کی وجہ سے گھر میں غریبی آتی ہے آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں سے گزارش مکمل ویڈیو دیکھیں اکثر و بیشتر گھروں میں کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے غریبی آتی ہے آئیے میں پہلے ان کاموں کو آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں جن وجہوں سے گھر میں غریبی آتی ہیں اور ہم لوگ بہت بڑی بڑی نوستوں کا شکار ہو جاتے ہیں نمبر ایک مہمان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا کوئی مہمان آیا تو اس کو حقارت کی نگاہ سے کہ یار یہ لوگ آگئے اب ہم کہاں سے ان کو کھلائیں گے مہمان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا نمبر دو قرآن شریف کو بے وضوح ہاتھ لگانا بغیر وضوح کو انسان قرآن کو چھوئے تو اس سے بھی غریبی آتی ہے نمبر تین بغیر بسم اللہ کے کھانا کھانا بغیر بسم اللہ پڑے انسان کھانا کھانا یہ بھی غربت پیدا کرتا ہے اگر کھانا کھانا سنت ہے اس پر میری پوری کلپ موجود ہے کہ کھانا کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے تو کھڑے ہو کر کھانا کھانا اس سے بھی غریبی آتی ہے نمبر پانچ جوتے پہن کر کھانا یعنی کہ جوتے پہنے پہنے بیڑھ گیا بھنتی مار کے اور کھانا کھانا شروع کر دیا نمبر چھے بغیر ہاتھ دھوے کھانا یعنی کہ بغیر ہاتھوں یہ بھی لوگ کچھ سوچتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ تو دھلے ہوئے ہیں پہلے سے صاف ہیں لاؤ ایسے ہی کھانا کھانے لگے جو کھانا کھانے میں ہاتھوں کا دھونا ہے یہ سنت ہے اور ہاتھوں کا دھونا پھر اس کے بعد نہ پہنچنا یہ نہیں کہ مطلب ہاتھ آپ نے دھوے پھر اس کے بعد کسی رومان سے پہنچ لئے یہ خلاف سنت ہے سنت کے خلاف ہے آپ کو ہاتھ دھونا ہے کھانے سے پہلے پھر ہاتھوں کو کپڑے میں نہیں پہنچنا ہے اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ وہ تمام جراسیم جو کپڑوں کے اندر موجود ہوتے ہیں پھر ہاتھ دھو کر اس کپڑے سے اگر ہم اپنے ہاتھوں کو پہنچیں گے تو وہ جراسیم کہیں ہمارے ہاتھوں میں نہ لگ جائیں پھر کھانے کے ساتھ ہمارے پیٹ کے اندر داخل نہ ہو اس وجہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے جب ہاتھوں کو دھویا جائیں تو ان ہاتھوں کو نہ پہنچا جائے بلکہ ایسے ہی ہاتھوں کو اچھی طرح سے جھٹکار دیا جائے تاکہ جو پانی یہ ختم ہو جائے ہاتھوں سے پھر اس کے بعد کھانا کھانا شروع کیا جائے نمبر ساتھ ننگے سر کھانا کھانا نمبر آٹھ کھانے کے برطن کو صاف نہ کرنا نمبر نو مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا ہوتے ہیں کچھ لوگ نماز پڑھنے گئے ابھی پانچ منٹ باقی ہیں جماعت میں ہونے لگیں دنیا کی باتیں تو اس باتوں سے بہت زیادہ پرہز کرنا چاہیے نمبر دس نماز قضا کرنا بلا وجہ نماز کا چھوڑنا یہ بھی بہت زیادہ غریبی پیدا کرتا ہے نمبر گیارہ بزرگوں کے آگے آگے چلنا یعنی اگر ہمارے ساتھ کوئی بڑا بزرگ چلنا ہے تو اس کے آگے آگے ہمیں بھاگنا آگے آگے چلنا یہ بھی غریبی کو پیدا کرتا ہے نمبر بارہ دروازے پر بیٹھنے کی عادت بنانا یہ اکثر و بشتر عورتوں کی عادتیں ہوتی ہیں کہ وہ گھر کے دروازوں پر نکل کے آیا کر بیٹھ گئی کوئی ٹوپی بنا رہا ہے کوئی سورٹرز بنا رہا ہے کوئی کس سلہ ہے کوئی کس سلہ ہے اور آپس میں باتیں کرنا گھروں کے دروازوں پر بیٹھ کر تو یہ بھی غریبی آنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے نمبر تیرہ نامحرم عورتوں کو دیکھنا جن سے اسلام نے پردہ بتایا ہے ان کو دیکھنا کوئی ہجاب نہ رکھنا یہ بھی غریبی پیدا کرتا ہے نمبر چودہ اولاد کو گالی دینا اکثروں بیشتر لوگ غصے میں آ کر اپنی اولاد کو گالی دیتے ہیں اس سے بچنا چاہیے یہ عمل انسان کے گھر میں غریبی پیدا کرتا ہے نمبر پندرہ جھوٹ بولنا بہت زیادہ جھوٹ عام ہو چکا ہے اور موبائل کے ذریعے سے بہت جھوٹ عام ہوا ہے کہ آپ کہاں کہاں ہو کسی نے پوچھا کہاں ہو بیٹھے گھر پہ آرے بس نکل گیا ہوں بس پہنچ رہوں تو یہ تمام چیزیں آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ جھوٹ موبائل کے ذریعے سے آیا ہے تو جھوٹ سے بھی انسان کو بچنا چاہیے اور ویسے بھی قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا لعنت اللہ علی القاذبین جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے ایک اور جگہ آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا المسلم لا اگزیب مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان شراب پی سکتا ہے فرمایا ہو سکتا ہے کیا جوا کھیل سکتا ہے ہو سکتا ہے پھر کہای آرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا غیبت کر سکتا ہے شراب پی سکتا ہے لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا نمبر سولہ صبح کے وقت سونا یعنی کہ صبح صبح سو رہے ہیں باللوگ تو بغیر نماز پڑے سوتے رہتے ہیں بیچ کے اور اٹھتے ہیں آٹھ بجے نو بجے دس بجے تو فجر کی نماز کے بعد سونا مقروع ہے فجر کی نماز کے بعد انسان کو سونے سے بچنا چاہیے صبح کے وقت کا سونا جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے الصبح تمنع الرزق صبح کا سونا روزی کو روکتا ہے تو اس لئے صبح کے سونے سے انسان کو بچنا چاہیے نمبر سترہ مغرب کے بعد سونا مغرب کے بعد بھی سونے کا ٹائم نہیں ہے مغرب کے بعد کا جو ٹائم ہے جد آ جائیں تو مغرب کے نماز کے بعد سونا بھی اسے بھی غریبی آتی ہے نمبر اٹھارہ شکستہ کنگھا استعمال کرنا ٹوٹے ہوئے کنگے سے اپنے بالوں کو سلجانا کنگی کرنا اسے بھی غریبی آتی ہے نمبر انیس ننگے سر بیت الخلا میں جانا کھلے سر کے ساتھ انسان ٹوائلٹ میں داخل ہو اسے بھی غریبی آتی ہے نمبر بیس بیت الخلا میں باتیں کرنا بیٹھ گئے بیت الخلا میں اور گھر والوں سے باتیں چل رہی ہیں فون آ گیا تو موبائل پر باتیں چل رہی ہیں تو اس سے بھی غریبی آتی ہے نمبر تیس نہانے کی جگہ پشاپ کرنا یعنی بہتروم میں جس جگہ ہم غسل کرتے ہیں اس جگہ ہم کو پشاپ کرنا اس سے بھی غریبی آتی ہے نمبر چوبیس کھڑے ہو کر نہانا کچھ لوگ شاور وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے نیچے کھڑے ہو کر نہاتے ہیں حالانکہ جائز ہے نہا سکتے ہیں آپ اگر غسل کر رہے ہیں تو پاک بھی ہو جائیں گے لیکن اس سے بچنا چاہیے بیٹھ کرنا آنا یہ سنت ہے نمبر پچیس فقیر کو جھڑکنا کوئی فقیر دروازے پر آیا تو اس کو جھڑک کے بھگا دینا آپ کو نہیں دینا آپ کا ہے تو بھائیہ آگے جاؤ یا ہم نہیں دے سکتے آپ اٹھ کر نہیں ہے لیکن اس کو جھڑکنا اس چیز سے بھی غریبی آتی ہے نمبر چھبیس حوز یا غسل والی جگہ پشاپ کرنا کوئی حوز ہے یا کسی کوئی بھی ایسی کھلی جگہ چاہے ہو جہاں پر غسل کیا جاتا ہو ظاہر ہے کہ کھلی جگہ میں انسان برہنا ہو کر سارے کپڑے اتار کر تو غسل کرے گا نہیں ظاہر ہے کہ وہ تحمد بغیرہ پہن کر ہی کوئی آدمی اگر جنس غسل کر رہا ہے تو اس طرح سے کرے گا تو ایسی جگہ پر بھی بعض دیہات بغیرہ میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ چٹان پائپ کے پاس بنا لیتے ہیں ایک پٹیا پڑی ہوتی ہے اس کے اوپر کھڑے ہو کے یا بیٹھ کر لوگ نہا رہے ہوتے ہیں تو ایسی جگہ پر بھی پشاپ کرنے سے بچنا چاہیے یا کوئی حوز وغیرہ میں اگر انسان نہا رہا ہے تو اس میں سوچے لاؤں دیرست سے سستا دیں یعنی کہ پشاپ کر دیں اس چیز سے بھی بچنا چاہیے نمبر ستائیس گانے بجانے میں دل لگانا یعنی کہ گانوں میں انسان کو اتنا منمی کھو جانا کہ وہ گانے کو اپنی زندگی میں سکون سمجھنا کچھ لوگ موسیقی کو گانے کو سکون کی نیسے سنتے ہیں کہ اس سے ہمیں سکون ملتا ہے حالانکہ صحیح بات پوچھی جائے تو وہ لوگ جو ایموشنل سانگ سنتے ہوں گے جہاں تک امید ہے تو وہ یہی سوچ کر سنتے ہوں گے کہ ہمیں اس سے دلی سکون مل جائے حالانکہ انہیں خلبی سکون اس سے نہیں ملتا ہوگا اور بیچینی بے تابی بے قراری انسان کی بغتی ہے گناہ کرنے کی وجہ سے لیکن ایک بار انسان تاجد پڑھ کے دیکھے اللہ سے وفا کر کے دیکھے تو اللہ تعالی اس کی تمام بے قراری اور جو بیچینی ہے انشاءاللہ تعالی اس کو سکون میں تبدیل کر دے گا ہم لوگوں کو چاہیے ان پورٹنٹ چیزوں پر عمل کریں اور یہ جو گناہ میں نے بتائے ہیں جن چیزوں سے بچنے کا حکم ہے تو ان چیزوں سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے تاکہ ان تمام کاموں کی نہوستیں ہم پر غالب نہ ہوں اور جو ہمارے گھروں میں جو پرابلمز کریئٹ ہو جاتی ہیں بہت ساری ہمارے گھروں میں پریشانیاں آ جاتی ہیں اور پیسہ آ رہا ہے بچ نہیں رہا ہے آ رہا ہے آتا دکھ رہا ہے جاگانا پتا نہیں چل رہا ہے جوڑ زمان نہیں ہوتا ہے برکت نہیں ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہمارے ان کاموں کی وجہ سے جو ہم افضل چیزوں کو چھوڑ کر جو ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں نہوست والے اس کی وجہ سے بھی بہت ساری نہوستیں ہمارے گھروں میں آتی ہیں ہم لوگوں کو ایسے کاموں سے بچنا چاہیے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو ایک ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے سارے لوگ ایک مرتبہ آمین لکھ دیں تاکہ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی دعا کو قبول فرمائے ہمہ علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ